کوئیت کا تمام غیر ملکیوں کے لیے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی کا اعلان رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کے لیے واجب الادا تمام بقیاجات کی ادائیگی لازمی قرار دے دی گئی کوئیت نے تمام غیر ملکیوں کے لیے ویزا قوانین میں بڑی تبدیلی کا اعلان کر دیا ایرابین بزنس کے مطابق کوئیت کی وزارت داخلہ نے غیر ملکیوں کے لیے ریزیڈنسی پرمٹ سے متعلق نئے قوانین کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ غیر ملکیوں کو رہائشی اجازت ناموں کی تجدید کرنے سے پہلے ان کی واجب الادا رقم ہر قسم کے بقیاجات کا مکمل طور پر تذیہ کرنا ہوگا بتایا گیا ہے کہ نئے رہائشی قوانین قائم مقام وزیراعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال خالد علیحمد السبا کی ہدایت پر مبنی ہے خلیجی ملک نئے رہنما خطوط کا ایک سلسلہ متعارب کروا کے واجب الادا بقیاجات کی ادائیگی نہ کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے جس کا مقصد ریاست کو واجب الادا رقم دوبارہ حاصل کرنا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس مقصد کے تحت کوئیت میں غیر ملکیوں پر حالیہ سپری پابندی آئیت کی گئی ہے یعنی اب انہیں کسی بھی وجہ سے ملک چھوڑنے سے پہلے ٹیلی فون بجلی پانی اور ٹریپک کے بلوں کا تسپیہ کرنا ہوگا اب ریزیڈنسی پرمٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل بھی اس پیرست میں شامل کر دیا گیا ہے ملک میں مقیم تاریکین وطن اس وقت تک رہائشی دستاویزات کو اپ ڈیٹ یا تجدید نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ واجب الادا رقم ادا نہ کر دیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اقامہ کی تجوید کے خواہشمند تاریکین وطن کو پہلے سرکاری ایجنسی کی ویب سائٹ یا ساحل موبائل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے بقیاجات ادا کرنا ہوں گے وزارت نے تمام اپرات سے نئے قوانین پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سلامتی اور امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے مزید کاروائی کرنے سے درویق کیا جائے گا